سلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹیڈی آج کی سٹوڈیو میں ہم ٹویٹر کے ایڈریس نکالنے کا طریقہ کار سیکھیں گے اگر آپ میٹرک ایف اے اور بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنی اسائیمنٹس اپنے ٹویٹر کو بھیجنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹویٹر کا ایڈریس پتا ہونا چاہیے کہ ٹویٹر کا جو ایڈریس جہاں پر آپ نے اسائیمنٹس بھیجنی ہے اس کا پتہ آپ کو لازمی ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو آئین جی میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی سٹوڈیو میں کس طرح سے آپ نے پتہ لگانا ہے کہ آپ کے ٹویٹر کے ایڈریس کہاں پر ہیں کہاں سے آپ کو ملیں گے اور کہاں پر آپ نے اپنی اسائیمنٹس بھیجنی ہے سو آئین جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر لازمی سے کرنے ہیں تاکہ علم اقبال اوپن یورسٹی کی آنے والی تمام تردن نیز اپ ڈیٹ آپ کو برواقع ملتی رہے سو سب سے پہلے آپ نے علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سیٹ پر آ جانا ہے لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آنے اس کو اپنے کلک کرنے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے سٹوڈن آپ کے پاس یہ سیکنڈ والا آپشن ہے سی ایم ایس اکاؤنٹ فار سی ایم ایس فار کانٹینیو سٹوڈن اس کو اپنے کلک کرنے ہیں جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس سی ایم ایس اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آخر اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا انرولمنٹ.aiou.edu.p کے لکھیں گوگل پہ تو ڈیریکٹلی آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنی یوزر آئیڈی یہاں پر لکھنی ہے اور نیچے آپ نے پاسورڈ لکھنے جو کہ آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا تھا جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوا تھا تو آپ کو یوزر آئیڈی اور پاسورڈ دیا تھا میں نے پچھلی کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ یوزر آئیڈی اور پاسورڈ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی یوزر آئیڈی اور پاسورڈ ابھی تک نہیں ملا یا نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو آپ کو میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یا پھر آپ یونیورسٹی کو کال کر کے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمارے سی ایم ایس اکاؤنٹ کا یوزر آئیڈی اور پاسورڈ کیا ہے چلے میں یہاں پہ ایک یوزر آئیڈی لکھتا ہوں نیچے پاسورڈ لکھتا ہوں سائن این کے بٹن کو اوپر کلک کرتا ہوں میں نے یہاں پہ اوپر ایک یوزر آئیڈی لکھا نیچے میں نے پاسورڈ لکھا آپ سائن این کے بٹن کو اوپر کلک کرتا ہوں جیتو سٹوڈن جیسی آپ سائن این کے بٹن کو اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس ایم ایس اکاؤنٹ اوپنا جائے گا اب آپ کو ٹویٹر کے اڈریس چاہئے تو آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس ایکیڈمی کر آئیٹر والا بٹن ہے اس کے اپر آپ نے کلک کرنا ہے تو چلın میں یہاں پر کلک کرتا ہوں شدون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے پر آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے جی this is my tweeters اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے شدون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کے اوٹریٹر ہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے فس سائیمنٹ بھی نہیں بھیجی سیکنڈ بھی ابھی تک نہیں بھیجی تو آپ ان سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کا مسئلہ ہے تو آپ ٹوٹر سے لازمی رابطہ کر لیجئے گا کیونکہ آپ کو جوے وہ گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی سائیمنٹ سائیمنٹ کروانی ہے کس طرح سے جوے آپ نے اپنی سائیمنٹ کو لکھنا ہے ساری چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ آپ دیکھیں تو اسی کے آگے تھوڑا سا آپ نے آگیا جانے تو چلن آپ نے اگر ابھی آپ کی سائیمنٹ کمپلیٹ ہے آپ نے اپنی سائیمنٹ لکھنی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان ایڈریس پہ اپنی سائیمنٹ کو بیجنا ہے ٹھیک ہے اسی کے پیچھے جو کوڈ لکھا ہے اس کوڈ کی آپ نے دیکھنی ہے اور ٹوٹر کا اوپر نام لکھنے اور اس کے آگے یہ ایڈریس لکھنے اور اپنی سنیمنٹس کو اس ایڈریس کے اوپر بیجنی ہے اسی طرح نیچے آپ کے پاس دوسرا جو ہے کوڈ لکھا ہوگا اس کے آگے جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پی آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس کوڈ ہے جی چار سو سورہ ٹھیک ہے آپ نے یہ اسائیمنٹس لکھنی ہے one two three four جتنی بھی آپ کی اسائیمنٹس ہیں وہ آپ نے لکھ لی اس کے بعد آپ نے جب سب میٹ کروانی ہے اوپر سب سے پہلے آپ نے ٹوٹر کا نام لکھنے ہے جب سب میٹ کریں گے اس کے بعد ٹوٹر کا آپ نے نمبر بھی لکھنے ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹوٹر کا ایڈریس لکھنے ہے اب آپ کو ایڈریس میں بتا دیتا ہوں ہی فرسٹ لائن میں ہمارے پاس چار سو سولہ کورس کورٹ تھا اس چار سو سولہ کورس کورٹ کی جو اسائیمنٹس ہے ہم اس ایڈریس پہ بھیجیں گے یہ جو ایڈریس آپ کو نظر آ رہے اس ایڈریس پہ ہم اس اسائیمنٹس کو بھیجیں گے اسی طرح نیچے والا جو کورس کورٹ ہے اس کی اسائیمنٹس اس ٹوٹر کو بھیجیں گے اور اس ایڈریس پہ بھیجیں گے اسی طرح آپ کی ہر کورٹ کا جو ہے ٹوٹر چینج ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے ان ایڈریس پہ جو ہے اپنی اسائیمنٹس کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی اسائیمنٹس کو بیجتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پوسٹ آفیس یا ٹی سی ایس کے ذریعے اپنے اسائیمنٹس جو ہیں بیجیں ٹویٹر کو ٹھیک ہے آپ نے بھائی ہین جو ہے ٹویٹر کو اسائیمنٹ سبمیٹ نہیں کروانی صبح کو اگر ٹویٹر آپ کے جو ہے مارکس نہیں لگاتا تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹویٹر کو اسائیمنٹ سبمیٹ کی ہے یا نہیں کی ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے ٹی سی ایس کریں گے یا پوسٹ آفس کے ذریعے آپ اپنے ٹویٹر کو جوے اپنی اسائیمنٹس ارسال کریں گے means that کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف تو ہوگا جو آپ جوے اپنی یونیورسٹی کو دکھا سکے کہ ہم نے جوے ٹویٹر کو اپنی اسائیمنٹس سبمیٹ کروائی ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مارکس نہیں لگوا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی اسائیمنٹس کو جوے وہ آپ نے بائی ہینڈ سبمیٹ نہیں کروانا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسٹرک لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ تحصیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے ٹویٹر کا ایڈرس مکمبل ایڈرس لکھا ہوا ہے ان ایڈرس پہ آپ نے اپنی اسائیمنٹس کو بیج دینا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ تمام سٹویڈن کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے اپنی اسائیمنٹس کو بیجنا ہے اور آپ کے ٹویٹر کے ایڈرس کہاں سے آپ کو ملیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے کی پسندے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ نے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتا ہے نکس ویڈے میں تب تک لیمج اجازت دیجئے اور اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ